ایسا بھر میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں آٹا، دال، گھی اور سبزی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے لاہور میں مہنگائی کا عوال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے آج نیوز کی نمائندہ ہماوٹ سے ہما بتائے گا مہنگائی کی کیا شرع رہی ہے اس پر جی بلکل اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جتنی شدت گرمی میں آ رہی ہے اتنا ہی عوام کا پارا مہنگائی نے ہائی کر کے رکھا ہوگا ہے چیز کی قیمت اشیاء ضروریہ جو ہے وہ قوت خرید سے بلکل ہی باہر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہر شخص کی ہی مشکل ہے کہ آمدن کہیں سے نہیں بڑھ رہی ہے آمدن کے بڑھنے کے ذرائع جو ہیں وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں لیکن اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہی جا رہی ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے خاص طور پر ہم لوگ آج آٹا دال کی بات کریں دالوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے پہنچتی ہوئی دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ چنے کی دال جو ہے وہ بھی تین سو کا ہنسہ جو ہے وہ پروس کر چکی ہوئی ہے اور یہی سنت حال اب ہم لوگ بات کریں سبزیوں کی تو سبزی بھی اسی طرح کو دستیاب ہے اور اگر بات کریں ہم لوگ سبزیوں میں جو امپورٹنٹ جو ہم لوگ روزانہ روز مرہ کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں جیسے کہ ٹیماتر ہے جو کہ پہلے کچھ دنوں پہلے ہم لوگ سن رہے تھے کہ بہت اس کی کم قیمت ہے تیس روپے پر بھی پہنچ چکا ہوا تھا لیکن اب وہ ٹیماتر جو ہے وہ بھی سو کا ہنسہ کروس کرنے کا جا رہا ہے اسی روپے تک پہنچ چکا ہوا ہے اور پیاز بھی اسی طرح جو کم قیمت میں دستیاب تھے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اگر دکاندار سے بات کریں تو دکاندار کی طرف سے ایک ہی لفظ کہا جاتا ہے کہ بارشیں بہت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سبزی کو لانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی وجہ سے سبزیاں بہت سی خراب بھی ہوئی ہیں اس وجہ سے ان کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں لیکن عوام کی طرف سے بار بار یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کو اسی لیے لائے گیا تھا کہ وہ قیمتیں جو ہے وہ کم از کم مہکائی کی شرعہ جو ہے اس کو کنٹرول کرے لیکن وہ شرعہ جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اس میں کسی قسم کی بھی کمی جو ہے وہ فلحال نہیں دیکھی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کا بھی پارہ ہائی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اپ ڈیٹ کر رہی تھے ہما بہت شکریہ